اسلام علیکم آج اگست کی قطیس تاری ہے یہ میں اپنے ایک پڑوسی کے باگیچے میں ہوں باگیچے کا یہ پچھلائی سا بڑے بڑے درختوں سے بڑا ہوا تھا تو آلی میں ان میں سے کچھ درختوں کو نکال لیا گیا ہے اور یہ صرف تین درخت جو ہیں یہ باقی بچے ہیں یہ دو سیو کی مختلف ویرائٹی ہیں اور ان کے ساتھ یہ ناشپاتی کا ایک درخت ہے جو کہ بڑے درختوں میں گرا ہونے کی وجہ سے اوپر ہی اوپر بڑھتا چلا گیا ہے اس پورے درخت پہ صرف ایک یہ شاخت ہے جو کہ درخت کی نو فٹ کی بلندی سے یہ نیچے کی طرف جا رہی ہے اور اس پہ کچھ پھال تھا اور یہ وہ واحد پھال تھا جو انسانی پہنچ میں تھا تو میں نے سوچا کہ بلندی کو کام کرتے ہوئے اس پہ مزید پیمند بھی لگائے جائیں اور سارا فل جو ہے وہ نزدیک ہو جس تک رسائی آسان ہو ایسا کرنے کے لیے آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ اس پہ کون سا طریقہ عزم آیا جائے ہر درخت کی اپنی شکل و صورت اور اپنا اپنا اس کا ڈانچہ ہوتا ہے مثلا اگر یہ بڑا درخت ہے میرے سامنے اور اگر زمین سے اسے دیکھا جائے تو اس کی تین یا چار شاہیں ہیں اگر ان شاہوں میں سے ایک یا دو کو رہنے دیا جائے اور باقی کو کاٹ دیا جائے تو بھی درخت جو ہے وہ زندہ رہے گا وہ بھلتا پھولتا رہے گا اس کی نئی شاہ نمودہ رہوں گی اور شاہوں پہ بھی پیمند لگایا جا سکتا ہے یا جہاں پہ کٹائی کی جائے اس جگہ پہ بھی پیمند لگایا جا سکتا ہے اور اگر ہم اس درخت کو دیکھیں تو اس کے تنہ تین بڑی شاہوں میں تقسیم ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ یہاں سے ایک بہت بڑی شاہ کاٹ لی گئی ہے اور کٹائی کی جگہ سے یہ نئی شاہیں نکل رہی ہیں جنہیں بڑی آسانی کے ساتھ پیمند کیا جا سکتا ہے یا پھر دوسری صورت میں یہ تنے کے تین حصوں میں سے دو اس سے کاٹے جا سکتے ہیں اور تیسرا اس سارے میں نے دیا جائے جو کہ اس درخت کو زندہ رکھنے کے لیے کافی ہوگا تو اس صورت میں آپ درخت کو پیمند لگا سکتے ہیں ناشپاتی کے اس درخت کو پیمند کرنے کے لیے اس کے تنے پہ دو جگہوں پہ کٹائی کرنی پڑی ہے پہلے میں نے یہاں پہ ایک کٹائی کی ہے یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے تنے کے اردگرد میں نے چاروں طرف یہ کٹائی کی ہے جو کہ چھلکے میں سے ہوتی ہوئی لکڑی کو صرف معمولی سا ٹاچ کر رہی تھی پھر میں نے سوچا کہ یہ کافی بلندی پہ ہے تو کیوں نہ اسے مزید نیچہ کیا جائے تاکہ تمام طرف حال جو ہے وہ اپنی پہنچ میں ہو اور اس پہ پیمند لگانا بھی آسان ہو تو اس کے لیے میں نے یہ درخت کے نچلے حصے پہ یہ چاروں طرف میں نے ایک کٹائی کی تھی اور یہ کٹائی تقریباً چار پانچ مہینے پہلے کی گئی تھی اور میں اسے ہر دو مہینے کے بعد اس کٹائی کو ذرا تازہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ شاہیں جو کہ کٹائی کے بعد نمودار ہوئی ہیں ان کی نشو نما میں بہتر طریقے سے اضافہ کیا جا سکے ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ سردی کا موسم آنے سے پہلے میں یہ جو تین یا چار شاہے ہیں ان پہ پیوند لگا دوں گا اور ایک شاہ جو ہے وہ اوریجنل ویرائٹی کی اسے رہنے لیا جائے گا اگر آپ کو میرا کام پسند آئے تو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں میرا وجود اس وسیع دنیا میں ایک چھوٹے سے چھوٹے نکتے سے بھی کئی ملین چھوٹا ہے اگر آپ ایک دفعہ مجھے گم کر دیں گے تو پھر شاید آپ کے لیے مجھے ڈونڈ نکالنا مشکل ہو جائے تو کیوں نہ اس سے بچنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ کے لیے مجھ تک رسائی آسان ہوگی شکریہ